انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم جا کے اوڈیشن دو شاید تم میں گیا بھائی وہاں بیس پچیس لڑکے اور بھی تھے میں بھی اس لائن میں لگ گیا الحمدللہ سیلیکٹ ہو گیا ہیرو سیلیکٹ ہو گیا اپوزٹ شبنم تو جس سٹوڈیو میں ہم شوٹنگ دیکھنے کیلئے جاتے تھے اور ہمیں دیوار پر چڑھ کر بھی نہیں دکھانے دیتے تھے اب اس سٹوڈیو میں میں ہیرو سیلیکٹ ہو گیا اور میں اب اس میں انٹر ہو رہا ہوں ایسا ہیرو خوشی ہوتی تھی نا کہ والد صاحب اپنے دوستوں کو کہتے اوہ یا تو میرا پترلال تصویر کھچوانی ہے آجا تو وہ لے کے آتے تھے تصویریں کھچوانی تھے یہ تو مجھے خوشی ہوتی تھی ان کا ریلیشنشپ کیسا تھا والدہ کو اور والد کا وہ ایک مشرقی خاتون جیسے ہوتی ہے ڈڑائی وڑائی کوئی خاص نہیں چپ رہنا چپ رہنا وہ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں والد صاحب کا دب دباہ ایسا تھا کہ وہ سارے ایسے تھی والد کیسے ریلیشنشپ آپ کی کیسی تھی اگر آپ سچ سچ بولے کیسی ریلیشنشپ تھی آپ کے والد کے ساتھ اب آپ ریکھتے ہیں بیٹھے ہیں دیکھے بات یہ ہے کہ جب میں ایکٹر نہیں بناتا تو وہ ایکٹر سے مراد جب تک آپ مشہور نہیں ہوئے تھے ایکٹر سے تو جب تک رہنگنیشن ہے اس وقت تو آپ کی مزاق ہی چلتا رہتا ہے تو وہ چپ چپ کے کام کرنا یہ یہ تھا وہ فائنلی جب ایک ایک فلم بن رہی تھی دھما کا نینٹین سیونٹی ابن سفی والی یس سیونٹی یار آپ عمران والا رول کر رہے تھے نہیں میں عمران والا نہیں کر رہا تھا ابن سفی صاحب نے ایک سپیشل رول لکھا تھا زفر ملک کا وہ میں کر رہا تھا اور میرے ساتھ جیمسن کا رول مولانا ہپی صاحب کر رہے تو خیر وہ فلم بنی نہیں وہ فلم دماغ کا شروع ہی تو ان کو شبنم ہیروین تھی اس کے اندر ریمان صاحب اس میں تھے لہری صاحب تھے ہیرو کے لئے ایک لڑکا چاہیے تھا تو انہوں نے آڈیشن کرنا شروع کیا ایک نیا لڑکا چاہیے تھا ان کو تاکہ وہ اس کیریکٹر میں فٹو زفر ملک تو کافی لوگ وہاں پر آڈیشن کرنے گئے تو میں نے میری دوستی تھی مدن صاحب سے جو ایشیا ٹک میں کام کرتے تھے آہ نہیں وہاں ایک دی او پی مدد علی مدن جنہوں نے فلم بنائی تھی ٹوپک زمہ قانون جہاں برف گرتی ہے بدر منیر والی آڈا وہاں ایک دی او پی انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم جا کے اوڈیشن دو شاید تم میں میں گیا بھئی وہاں بیس پچیس لڑکے اور بھی سے میں بھی اس لائن میں لگ گیا الحمدللہ سیلیکٹ ہو گیا ہیرو سیلیکٹ ہو گیا اپوزیٹ شبنم واو یہ تو بڑا کانفیدنس لیول ہو گیا کانفیدنس پکا تھا اندر سے اندر سے جو کچھ بھی اور سامنے نہیں پتا کرنا ہے بات ٹھیک وہ سٹوڈیو جہاں میں گھنٹوں بیٹھا لے تھا جاتا تھا دوستوں کے ساتھ شوٹنگ دیکھنے کے لیے تو جس سٹوڈیو میں ہم شوٹنگ دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور ہمیں دیوار پر چڑھ کر بھی نہیں دکھانے دیتے تھے اب اس سٹوڈیو میں میں ہیرو سیلیکٹ ہو گیا اور میں اب اس میں انتر ہو رہا ہوں اسے ہیرو اور وہاں سیٹ لگا ہوا ٹھیکنکلی آپ کو پتا تھی چیزیں کیونکہ لائٹ لینا نہیں نہیں مووبرن آواز کچھ نہیں ساں پھر بھی پھر بھی وہاں اووویسی دیکھیں جو ایکسپیرینس ہاں وہ یہی تھا کہ اردو انگلیش فلم ہے دیکھ 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 جو بھی تھا وہی وہ تھا ماشاءاللہ اور وہاں سے اوویسی تو آپ نے شوٹنگ شروع ہو گئی اس کی پہلا شوٹ یاد ہے یا کو شب نم نے ساں انہیں مجھے یاد نہیں ہیں پہلا شوٹ اس نے پہلا شوٹ اس نے کی crop highs آہ وہ کہاں آپ کو انندھیں نہیں آتے ہوا weitere ہرے climbed پھر اوپا سے ��ا پر مثلا میرے والید صاحب ہی بہت خوش دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میرا پتر پہ را ہے شب نم دنال آہ فلانا نے پھل کرو Pause ڈس میرے والد صاحب پھر بیسی اوے کی کرنے ہیں انتو ہاں وہ کی کرنا ہے میں کہا صاحب وہ نہیں کام کر اب ان کی خاطر وہ شوق تھا وہ تو ختم نہیں ہو سکتا ان کی خاطر میں نے ایک انشورنس کمپنی الفا انشورنس کمپنی آئی ای چندریگر پہ ان کا آفیس اور وہاں میں نے کلرک کے طور پہ کام کیا شروع ہو جا ہاں انگور کرنے کے لگے ہاں کہ اب فلوپ ہو گئے لیا جی یہ کرنا اب کیا عمر ہو گئی اس میں باب کی بیس بائیس پچھے سال نہیں پچھے چھبیس سال جب ہیرو آگیا ہو تو ستائیس سال ہاں یس ستائیس سال تک ابھی تک آپ تاہرے شگل اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی وہ فلوپ ہو گئی اور والد صاحب نے مجھے ادھر لگا دیا مگر ساتھ میں اممہ نے دیکھی آپ کی وہ ہاں اممہ نے دیکھی جب فلوپ ہو گئی والد صاحب نے ان کو بھی داتا مجھے کہ آپ نے کس چکر میں ڈال دیا اس کو کتم دیکھ کرے گا فلانا دمکانا اور بھئی انہوں نے ایک پابندی سی لگا دیا کہ بھئی یہ تو آپ نے دیکھی تھی وہ فلم بھئی انہوں چیز وہ دیکھو جو ان کا ابن سرفی صاحب کا لکھنے کا انداد ہے نا اس کو سکرین پر پرزنٹ کر رہے بھی انداد ہے جیسے ہیں جیسے بانڈ ٹائپ ہاں جیسے بانڈ جیسے ہیڈے لے جیسے کو آپ دیکھ لے اس کا نوول اٹھائیں ان کا نوول اٹھائیں اس کو انگلیش میں اس کو اردو میں اس کی جیسے ہیں مشکل کام اس میں کیونکہ جو 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 اس کے لئے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ میں تو بہت اپنے سری کا شوق تھا مجھے بڑا شوق تھا اچھا تو آپ بتا رہے تھے کہ واپس ہو گیا اب آپ ستائیس سال کے ہو گئے اور ایلفا میں آپ کام کر رہے ہیں اوپر سے ٹیلیویزن پہ بھی جب میں ریڈیو کر رہا تھا تو میں ٹیلیویزن پہ بھی دیکھیں میرا پہلا ٹیلیویزن پہ جو تھا ساجت وہ بھی سفارشی ایکٹر تھا اور ریڈیو پاکستان میں آفتاب آخوانی صاحب تھے ان سے میں نے کہا ہے آپ کا کوئی جاننے والا ہے مجھے ٹیلی پہ تلک شوق ہو گا تو انہوں نے فون کیا موسین علی صاحب کو موسین علی صاحب اس وقت بنا رہے تھے انسان اور آدمی انسان اور آدمی میں ہیرو تلت حسین صاحب میں چلا گیا ٹیلی سیشن انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا آیا آفتاب صاحب نے بھیجا ہے اب میں سیٹ پہ گیا ہوں سیٹ لگا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لڑکا بھیجا ہے آہ ٹھیک ہے اس کو تم ایسا کرو کہ وہ کرتا پجاما اور پٹکا دے دو وہاں پہنا کے آگے بھلا بھائی دیکھو تم نے ایسا کیا نام ہے تمہارا جی جاوید جاوید دیکھو بھئی تم نے ایسا کرنا ہے کہ تم ادھر سے آوگے یہ تمہیں آواز دیں گے تلت صاحب رمجو تم بھاگ کے آنا تم نے کہا جی سرکار دیکھو بہت اچھی سی دو چائے لے کر آنا ہاں یا آپ کو یاد رہتی ہیں چیزیں ہی بھائی ماشاءاللہ آپ کی کوئی ممیری ہے کہ شکر ہے کہ میرے ساتھ آپ کے کچھ نہیں ورنہ آپ تو بھولتے کچھ نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ چائے مانگوائیں گے آپ نے آئے لے کر آنا اور آپ نے کہا کہ جی میں لے کر آیا بس نوکر کی نوکر کی یہاں پی ٹی ٹی وی طلبت حسین کے سامنے ان کا کیسا رویہ آتا ہے ایک نیا بندہ آتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے نہیں نہیں میں تو بڑا پیار کرتا ہوں نہیں نہیں اچھا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں سے آپ کہہ چاہتا ہے تیری بھی چل رہا تھا تو اببہ کو اببہ کو تو پتہ نہیں لگا کہ کب چلایا کب غائب ہو گیا وہ رمجو آیا اببہ کو تو بڑی بڑی چیزیں جب میں سوپر سٹار بن گیا نہیں سوپر سٹار کہاں فلاپ ہو گیا نا وہ تو سارا کچھ ہو گیا ساتھ میں وہ اسی طرح ٹی وی پہ وہ شما بن رہا تھا شما بن رہا تھا تو شما میں مجھے فاتما سریعہ بجی آیا اس میں ہیرو سیلیکٹ ہو گیا اس میں بھی آڈیشن تھا لائن میں لگا وہ میں سیلیکٹ ہو گیا اور میں ہیرو بن گیا بس بس جہاں سے جعوید شیخ بننا شروع ہوا شما اسے دماغہ میں میرا نام تھا جعوید اقبال ایکچولی میرا پورا نام جو ہے وہ شیخ جعوید اقبال اللہ کا شکر ہے آپ کا نام جعوید اقبال اس طرح سے آپ کو پتہ نہیں ہے کس کاتر ہوئی اس میں تو فلم بھی بنی ہوئی ہے تو خیر وہ شیخ جعوید اقبال پورا نام یہ تھا تو جب میں ٹی وی پہ آیا ہوں تو میں نے کہا یار جعوید اقبال تو فلاپ ہو گیا تھا تو اس کو شیخ کو جو شروع میں ہے اس کو ادھر لے آؤ تو جعوید شیخ کر دیا یہ آپ نے خود کیا رہا ہے وہ جعوید شیخ کیا شما لگا اس کے بعد آگئی کیا اس کے بعد پھر چل سو چل اور وہ اور وہ پھر انکہی آگیا اور انکہی آیا تو پھر اببہ کو پتہ چلا نہیں اببہ تو پھر وہ چلانگے لگا رہے تھے کبھی شما ڈراما جو پاکستان میں وہ ایسا تھا اس کا لاسٹ اپیسوڈ چل رہی تھی تو کراچی کی ٹریفک نہیں نہیں بلکل ایسا ہی تھا ایسا ہی تھا کافی عرصے تک ایسا تھا وہ بہت بڑا ڈراما تھا والد صاحب تو دوبارہ میں نے دیکھو ان کی بدلی پھر ان کا ایٹیٹیٹوٹ بدائی یہ بڑے ہی آپ عجیب کے وہ تو جب میں اپنے والد کو کول چھولڈر نہیں دیا کہ اب کیا فائدہ ابباجان جب مجھے ضرورت تھی خوشی ہوتی تھی والد صاحب اپنے دوستوں کو کہتے اوہ یا تُو میرے پوترنال تصویر کھچوانی ہے آجا وہ لے کے آتے تھے تصویریں کھچوانی تھے مجھے خوشی ہوتی تھی میرے والد صاحب مجھے سکسیسول دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں